دوستو کچھ سوالات کچھ اعتراضات جو ہمارے کام پر کیے جا رہے ہیں مثال کے طور پر ہم پر سب سے پہلا اعظام یہ ہے کہ ہم شدت پسندی اختیار کر رہے ہیں ایک طرف صحابہ اکرام کے درمیان جو اکرام مسلم کا معاملہ ہے کہ میدان جنگ ہے تینوں صحابی پیاسے ہیں جان جانے کے بالکل قریب ہے پانی آتا ہے تو ہر صحابی دوسرے کے لئے بڑھا رہا ہے دوسرا منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان جاتے ہیں کچھ مخدمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں وہ مسلمان صحابی جب حضرت عمر کے پاس آتے ہیں یہ سوچ کر کہ حضرت عمر یہودیوں کے معاملے میں ذرا سخت ہیں وہ میری تائد میرے فیور میں فیصلہ دیں گے حضرت عمر اس کی گردن مار دیتے ہیں طویل واقعہ ہے جواب میں تفجیل میں جانے کا وقت نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو الگ الگ معاملات ہوتے ہیں بعض معاملات میں لکم دینوکم ولی دین والا معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مشرق وہی یہودیوں کی اگر وہ مسجد نبوی میں گندگی بھی کرتے ہیں صحابہ ناراض ہوتے ہیں تو خود صاف کرتے ہیں یہ ان کا صبر یہ ان کی انسانیت سے محبت لیکن دوسری طرف جب معاملہ آتا ہے کہا جاتا ہے کہ لکم دینوکم ولی دین میرا دین الگ ہے تمہارا دین الگ ہے آج کی شادیوں کا معاملہ لکم دینوکم ولی دین والا معاملہ ہے ہم پر الزام ہے کہ ہم جا رہے ہیں یعنی اگریسیو ہیں ہم شدت پسند ہیں دوستو پانچ وقت کی نماز یہاں ایک جمعہ کی نماز پڑھنا ممکن نہیں پانچ وقت کی نماز کہاں پریکٹیکل ہے بتائیے مجھے آپ اتنی بڑی ٹرافک کے اندر جہاں گاڑی پار کرنا تو دور کی بات ہے آپ کو گاڑی کے لئے راستہ نہیں ملتا پانچ وقت کی نماز آپ ایک وقت کی نماز کم کر دیجئے آپ دو وقت کی نماز کم کر دیجئے ہم بھی اپنے سارے مطالبات ختم کرتے ہیں ہم بھی شدت پسندی نہیں کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کم کرنا میں نماز پانچ وقت کی پڑھو بولنا شدت پسندی ہے تو پھر کیا یہ شدت پسندی ہے کہ تم نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرو کیا یہ شدت پسندی ہے دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں کیوں کئی پروگراموں میں لوگ مستقل ہاتھ اٹھا کر اپنے عظم کا ارادہ کر رہے ہیں میری بہنوں نے جو ریڈروز کے پروگرام میں پانچ سو کی تعداد میں جو ہاتھ اٹھائے اللہ کا شکر ادا کیا ہم نے کہ مردوں سے کہیں زیادہ جذبہ عورتوں میں ہم کالج کالج میں جو جا رہے ہیں ہندو لڑکیوں کے اندر جو جذبہ ہم دیکھے وہ مردوں کے اندر بھی کم تھا لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ شادیوں کی دعوتیں اٹینڈ بھی کر رہے ہیں لہٰذا انہوں نے نہ صرف یہ ڈسکریج کیا نہ صرف مزہ خوڑا نہ شروع کیا بلکہ انہوں نے کنکلوزن یہ حاصل کیا کہ یہ تحریک ناکام ہے یہ آخل صاحب سے لے کے آج تک ہزاروں لوگ ہاتھ اٹھاتے آئیں تو لہٰذا ایسی تحریکیں تو اٹھتی رہتی ہیں چلتی نہیں ہے تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسجد کے اطراف کم سے کم ہزار مسلمان مرد رہتے ہیں رہتے ہیں نا ازان کے بعد مشکل سے پچاس آدمی آتے ہیں مسجد میں جس میں سے تیس پہنٹیس بڑے ہوتے ہیں دس پندرہ نوجوان ہوتے ہیں نو سو پچاس آدمی مسجد نہیں آتے تو کیا وہ نو سو پچاس آدمی نہیں آتے اس کا مطلب یہ دین ناکام ہے کیا نماز ناکام ہے کیا ازان ناکام ہے نہیں دوستو لوگ ناکام ہے ان کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں ان کے کانوں پر ان کے زمیر پر ان کے ذہنوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے لوگ ناکام ہے تو دوستو بتائیے کیا ہم ناکام ہیں یا یہ لوگ ناکام ہے اور جو لوگ سوش و رفام کی اصل دعوت کو نہیں سمجھتے ہم بھی ایک ازان دے رہے ہیں نیاتے لوگ لوگوں کے نیانے کی وجہ سے ہم پانچ وقت کی نماز کو تین وقت کی نہیں کر سکتے تین وقت سے دو وقت کی نماز نہیں کر سکتے لوگوں کو نمازوں کی ریایت نہیں دے سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکوم ہے ہم تو کوشش کریں گے وہ اور ہمارا کہنا کیا ہے دوستو ویری سیمپل ویری سیمپل کیوں آج تک ہزاروں تخریریں ہو رہی ہیں مستقل وارس اپ کے اوپر کوئی نہ کوئی مجھے تو خاص طور پر لوگ فاورٹ کرتے ہیں جہیز کے خلاف اسراف کے خلاف تبذیر کے خلاف اور جو جو بھی سنتوں سے بغاوت کے نتیجے میں نخصانات ہو رہے ہیں ہندوں سے شادیاں کر رہی ہیں اس کے خلاف بڑی زبردست ویڈیوز آڈیوز مستقل آتی رہتی ہیں علماء کی گرجدار تخریریں آتی ہیں لان و تان آتے ہیں تکفیر و سب کچھ آتا ہے سلوشن نہیں آتا یہ پرابلم ہے آپ نے بھی اگر اسی خدم نہیں اٹھایا دوستو تو پھر آپ کے کل میرے آپ کے ناتا نواسی پوتا پوتی اس ملک میں غربت اور افلاس کے ہی نہیں بلکہ مورالی ہری جنوں سے بتر ہونے والے سوشل ریفرم کیا کہہ رہی ہے سلوشن یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے بس ہم نکاح کو آسان کرنے کے لیے سلوشن یہ پیش کر رہے ہیں کہ جو شادیاں زنا کو عام کرنے والی ہیں جو شادیاں مشکل ہو گئی ہیں جو شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں وہ میرے رسول کے سننے سے بغاوت ہیں اس میں داخل ہونا اس میں شرکت کرنا تو دور کی بات اس میں داخل ہونا تو دور کی بات اس شخص کی شکل دیکھنا اگر آپ گوارہ کرتے ہیں آپ کا ضمیر گوارہ کرتا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے میں فتوہ نہیں دیروں ایسا یہ عدمی کا شکل مت دیکھو میں فتوہ نہیں دیروں ایسا کہ وہاں داخل مت ہو میں تو صرف ایک حدیث پیش کروں گا ہزارہ بار سن چکے حدیث ابھی عبدالباری صاحب نے بھی حدیث پیش کی جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھو تو ہاتھ نہیں تو زبان نہیں تو نفرت نفرت کیا ہے نفرت کیا ہے بھائی اگر آپ کے والد کو کوئی گالی دے رہا ہے اگر آپ کے والد کی کوئی انسلٹ کر رہا ہے نفرت کی کون سے اسٹیج کو آپ یوز کریں گے کہ صرف بیٹھ کے اس کے ساتھ چاہ پیئیں گے کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ میں نفرت کرتا ہوں کیا یہ اسٹیج ہے اس کا کیا اس نفرت کا اسٹیج یہ ہے کہ میں جاؤں گا گلے ملوں گا مبارک بات دوں گا لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا کیا نفرت کا level یہ ہے میں علماء کا فتوہ نہیں دے رہا ہوں آپ کے ضمیر کی بات پوچھ رہا ہوں آپ کے پاس نفرت کا میار کیا ہے اگر نفرت کا میار یہ نہیں ہے کہ اس کی شکل نہ دیکھی جائے تو پھر بے غردی اور بے حسی ہے تو جو آپ کے والد کے ساتھ مذبیہ کرے آپ اس کی شکل نہیں دیکھیں گے لیکن آپ کے رسول کی تریخے کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ تریخہ پرانا ہو گیا بھائی آج کل نہیں چلتا پاگل ہو گئی کیا بیٹیاں کیسے اٹھیں گی تمہارے تمہارے بیٹے کیسے اٹھیں گے تمہارے تمہارے مستقبی سے ڈرہ رہا ہے یہ کہہ کر ڈرہ رہے ہیں لوگ کہ تم رسول کے تریخے پر چلو گے تو تمہاری بیٹیوں کی شادیاں مشکل ہو جائیں گی فیصلہ آپ کرو ایسے شخص سے نفرت کریں گے یا محبت کریں گے وہ آپ کا ہمدرد ہے یہ آپ کی مرضی ہم یہی کہہ رہے ہیں بائیک آٹ کرو لفظ میں مشکل لفظ شاید یہ تھوڑا لگ رہا ہوگا شدت پسند لفظ تھوڑا موٹا لگ رہا ہے چلیں بائیک آٹ کا لفظ ہم نہیں لیتے آپ جو بھی نام دیں مگر میرے بھائیوں بہنوں سب سے پہلے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بنجارہ ہلز کے رہنے والے ہیں یہ جو مہدی پٹنم مراد نگر ٹولی چوکی یہ جتنے نئی آبادیاں ہیں اور ان ایریاز میں رہنے والوں کو ایسا لگتا ہے سب خیریت سے کچھ بھی خیریت سے نہیں ہے میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں یہ آر سی سی کے ذاتی گھر والے یہ دو کروڑ کے گھر والے یہ پچاس لاکھ کے فلیٹ والے پوری سوسائٹی میں ہارڈلی فائی پرسنٹ ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کے بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر نہیں اخبار نہیں پڑتے کم سے کم اخبار کا کرائیمن ایکسیڈ والا پیش پڑھ لیا کہ یہ پتا چلے گا کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو منع کیا ہے کہ ایسی شادی جو نکاح کو آسان نہیں کرے بلکہ زنا کو آسان کرے وہ میرے رسول کا طریقہ نہیں ہے اگر آپ پھر بھی اس میں جانا چاہتے ہیں اگر لوگ پھر بھی وہی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات کو نیچے کرنا چاہتے ہیں جا کر دیکھئے کسی وکیل کے آفیس میں جا کر دیکھئے کسی آمل کے دفتر میں جا کر دیکھئے پہلوانوں کے اڈے کے اوپر یہ جتنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے شادیاں کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں مالو اور جو ایسے واقعات سے نہیں گزرے سمجھ رہے ہیں کہ وہ خوش ہیں اللہ کے رسول کا طریقہ نہ ہو اس طریقے میں خوشحالی نئی لانت آتی ہے اور لانت کا سب سے بڑا ثبوت میں پیش کرتا ہوں کہ جو عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر زیرو بجٹ میریج کے ذریعے گھر نہیں آئی لاکھوں روپیہ کا کھانا لاکھوں روپیہ کی بی ایم ڈی وی کار اور پانچ پانچ سو دو دو ہزار آدمی کا کھانا لے کر آئی ہے اس عورت کو جب تین چار بیٹیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ جو آج اکڑ رہا ہے بڑے بڑے ویڈیوز بنا کر ایم پی اور ایم ایل اے اور بڑے بڑے منسٹرز کو شادی میں بلا کر تصویر نے کچھا کہ خوش ہو رہا ہے کل جب اس کی تین چار بیٹیاں ہو جائیں گی یہ گھر بیچے گا دیکھ لیجئے کل یہ روٹ پر آ جائے گا آپ کو پہلے ایک اہم سوال یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مسئلہ علماء کا ہے ایسے شادیوں کو روکنے کا ایسے شادیوں کو بائیکاٹ کرنے کا مسئلہ کیا علماء کا مسئلہ ہے اگر علماء کا مسئلہ ہے اور آپ دور دور کے علماء سے فتوے لے کر آ رہے ہیں کیا کسی عالم نے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ ایک تا کپور کے وہ ڈرامے دیکھنے کی اجازت دی ہے کیا ایم ٹی وی اور یو ٹی بی ٹی وی وغیرہ کے ڈانسز جو آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں کیا اس کی اجازت دی ہے کیا کسی عالم دین نے رشوت کھانے کی لینڈ گرابنگ کرنے کی جھوٹ بولنے کی کیا اجازت دی ہے جب علماء سے آپ کسی اور معاملے میں کوئی مشورہ ہی نہیں لیتے علماء کا کسی اور معاملے میں بات سنتے ہی نہیں تو صرف یہ جہیز وصول کرنے کے لیے علماء کے پاس جا کے کیوں فتوہ لاتے ہیں وائی کوئی تو خودغرضی ہے آپ کی دوسرے کسی بات کو نہیں مانتے لیکن لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانا کھانے کے لیے جا کے فتوہ ضرور لاتے ہیں یہ خودغرضی آپ کی ہے دوستو یہ مسئلہ لیڈروں کا نہیں یہ مسئلہ آپ کا ہے یہ مسئلہ علماء کا نہیں یہ مسئلہ لیڈروں کا نہیں جن لیڈروں کی شادی میں آپ جانا فخر سمجھتے ہیں دوستو میری بہنوں یہ مسئلہ آپ کے ضمیر کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علماء نے آپ کو علماء کے پاس جانے سے پہلے آپ کے مرشد کے پاس جانے سے پہلے آپ کے ابباجان دادا جان کے پاس جانے سے پہلے ایک جگہ جانے کا حکم دیا ہے اس جگہ آپ کو غلط جواب نہیں ملے گا وہ جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علماء نے فرمایا استفتی بقلبیک اپنے دل سے پوچھ دل کیا بول رہا ہے پہلے یہ بول فتوہ تو عالم آپ جیسا سوال کریں گے وہ ورڈز کے بیسیز کے اوپر جواب ملے گا چکمہ دیا جا سکتا ہے علماء کو چکمہ دیا جا سکتا ہے مفتیوں کو ضمیر کو چکمہ نہیں دے سکتا ہے آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے آپ کے بھائی آپ کے جیٹ آپ کے جٹھانی دیور دیورانی کے شادیاں ہوئی ہیں پندرہ لاکی بیس لاکی پچیس لاکی آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے کیا انہوں نے حلال کی کمائی کی ہے کیا جھوٹ شامل ہے یا نہیں وہ چاہے آٹو والا ہو چاہے وہ منسٹر ہو جھوٹ بولے بغیر نہیں کمہ سکتا رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتی کمائی دھوکے کے بغیر نہیں ہو سکتی کمائی لینڈ گرابنگ کے بغیر نہیں ہو سکتی دلالی کے بغیر نہیں ہو سکتی کمائی اب میرا ایک سوال ایسے شخص کی دعوت میں جا کر کھانا جو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کمائی سے کھلا رہا ہے عالم کے پاس اس کا جواب ہے آپ جا سکتے ہیں لیڈر کہے گا ضرور جا سکتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے جزا کرنا جس آدمی سے ملو لمبی تخریر شروع کر دیتا ہے جی مجھے تو اسی شادیاں پسندی نہیں ہیں میں تو جہاتے نہیں اسی شادیوں میں میری جو شادی ہوئی تھی نا وہ لمبی کہانی شروع کر دیتا ہے سب وہ کہتا فلان کی شادی ہوئی تھی نا میں نے ایسا بول دیا اس کو فلان کی شادی ہوئی میں نے ایسا بول دیا اتنی لمبی تخریریں کر کے تھکانے والے لوگ یہ بات کو سنیں ضمیر دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں ضمیر انفرادی انڈیجوال کانشنس اور ایک ہوتا ہے ضمیر اجتماعی کلیکٹیو کانشنس انفرادی جو انڈیجوال ضمیر ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا وہ غلط کو غلط مانتا ہے وہ نجس کو نجس مانتا ہے وہ جہز کو غلط مانتا ہے وہ ایسی شادیوں میں پندرہ پندرہ ڈش کو لائک نہیں کرتا یہ صحیح ہے لیکن کلیکٹیو کانشنس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو سب کر رہے ہیں یہاں رشتہ داری ٹوٹنے کا معاملہ ہے یہاں تعلقہ ٹوٹنے کا معاملہ ہے سب چونکہ جا رہے ہیں خاندان کے سارے لوگ جا رہے ہیں مجبوراً مجھے جانا پڑے گا ورنہ میری بیوی نہیں مانے گی بیوی کہتی ہے میرا شوہر نہیں مانے گا میری ساز نہیں مانے گی یہ ہے کلیکٹیو کانشنس جو بھی اہد کیا عزم کیا اپنے پورے خاندان کے زور کی وجہ سے اکثریت کے روب کی وجہ سے آپ ڈر گئے یہ ہے آپ کی غلط ہے میجورٹی کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں کہ پورا سسرال مخالف ہو سکتا ہے پورے خاندان والے مخالف ہو سکتے ہیں تو آپ کے اگینسٹ میں اگر میجورٹی ہے آپ کے اگینسٹ میں اگر پورا ایجوکیٹڈ سو کال ایجوکیٹڈ طفحہ ہے اس کلچر سے متاثر مت ہوئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فینائنشل سیچویشن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فینائنشل پوزیشن کے سامنے ابو جہل اور ابو لہب کی پوزیشن آپ تصور کر سکتے ہیں ادھر امیر ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فینائنشلی زیرو اسی لیے جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی باتچیت کا مرحلہ آیا جب باتچیت ہوئی ابو طالب کے گھر پہ ابو لہب کا وہ غرور یہ غرور آج آپ کو بڑے بڑے جو شادی خانے ہیں ان شادی خانوں میں شرکت کرنے والے حضرات آپ اگر ان کے سامنے جا کے بولے یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ حدیث سنائیں ان کے چہرے کا اٹیٹیوٹ کیا ہوگا حقارت سے دیکھیں گے آپ کہ تم کنزرویٹیو لوگ تم ایلیٹریٹ لوگ تم کو سوسائٹی کیا پتا ہے وہ حقارت وہی حقارت جو آج کے بڑے بڑے شادی خانوں میں شادیاں کرنے والوں کے چہروں پہ رہے وہی حقارت کے ساتھ شادی کی اس باتچیت میں ابو لہب نے ایک جبلہ کہا کہا بھتیجے عربوں میں ہمارا نام بدنام مت کرو کیونکہ اس وقت ان جاہلوں کا طریقہ یہ تھا امیر جاہلوں کا طریقہ یہ تھا چار چار دن پانچ پانچ دن اور ایک ایک ہفتے کے بھی ولی میں کھلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کا بھی ولیمہ کھلانے کی پوزیشن میں نہیں تھے تو اس نے مزا کھڑایا تصور کیجئے آج ابو لہب زندہ ہوتا تو جیت کس کی ہوئی رسول اللہ کی جیت ہوئی یا ابو لہب کی جیت ہوئی کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ابو لہب اور ابو جہل کی طرح کتنے پارٹیاں کرتی ہے منگنی ایک پاؤں میں دو سانچک تین منجے چار شادی کا کھانا پانچ پھر ولی ماں چھے ابو لہب چار چار پانچ پانچ دن اور ایک ایک ہفتے کے کھانے کھلاتے تھے وہ لو ہماری محمد رسول اللہ کی امت دس دس دن کی ہو گئی اب تو اور کم اس کم وہ جاہل وہ مشرک وہ منافق مرد کھلاتا تھا عورت سے کوئی نہیں کھایا جاہلوں میں بھی عورت کے باپ سے کھلانے کی ایک بھی روایت نہیں ہے عورت کو لوٹنے کی عورت کو سپریس کر کے اس کو خرچے کرکوا کے اس کا گھر بکوا کے اس کو دوا کے مرد کی مردانگی کو خائم کرنا یہ ہندو دھرم میں تھا آج یہ امت ابو لہب اور ابو جہل کو بھی ہرا چکی ہے میری بہنوں اب یہ بولی آپ یہ علماء کا مسئلہ ہے یا آپ کے ضمیر کا مسئلہ ہے اب آپ اپنے ضمیر کے آگے کلیکٹیو کانشنس کو جو مر گیا ہے اس کو اگر وہ دیتے ہیں پریفرنس دیتے ہیں تو پھر ہمیں اور جانوروں میں فرق کہاں رہا ہماری اپنی ذات ہمارا اپنا ضمیر کہاں مر گیا نتیجہ نتیجہ بہت سمپل ہے قرآن کہہ رہا ہے یا یون ناس التقو اے لوگو ڈرو فتنة اللذی اس فتنے سے اس ابل سے لا تسیبن اللذینا ظلمو منکم خاصا جس کی پنیشمنٹ صرف اس پر نہیں آئے گی جس نے اس کو کمیٹ کیا ہے اس کی پنیشمنٹ سب پر آئے گی آپ کا فلات پچاس پچیتر لاکھ کا ہوگا سیف ہوگا آپ نے ساؤن پروف بنایا بہت کچھ ہوا لیکن گراؤن فلور پر اگر کسی نے پتاخے کی دکان کھول لی آپ کا فلات تو گیا کوئی محفوظ نہیں رہے گا آپ کی بہن کی بیٹی آپ کے بھائی کی بیٹی ان کی بیٹیوں کی شادیاں آپ کو لے کے ڈوب جائیں گی تو بہرحال میں ہی جو کہنا چاہ رہا ہوں میرا پوائنٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ معاملہ ضمیر کا ہے آپ کے ضمیر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کلیکٹیو کانشن سب کو دیکھ کر کرنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی کا ضمیر مر جاتا ہے دوستو بچہ اگر پیپسی پی جائے کوئی سیکرین کے شگر کا پی جائے کوئی چیز یہ تو اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ اسے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ جو آج کل کے کیا کہتے ہیں سنتیٹکس یہ جو کیمیکلز ملا کے جو چیزیں ٹوفی آن ہو چاکلیٹ ہو ڈرنکس ہو اس کے نقصانات کے اوپر تو دھڑا 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 ہم واٹس اپ فاورٹ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو ہے کیا نہیں لیکن یہ جو حلال کمائی نہیں تھی جس کے کھانا پندرہ ڈیش کا کھا کے آئے آپ یہ انکم کی نتیجے میں وہ جو دعوت کیا وہ دعوتیں کنٹینیو ایوری ویک جا رہی ہیں جا رہی ہیں اندر اس کے ایفیکٹس پر کیا کبھی کوئی لیبارٹی میں وہ ہوا کیا کبھی کوئی ٹسٹنگ ہوئی اسلام کی لیبارٹی میں ہے یہ اور وہ یہ ہے کہ جب تم حرام کمائی کے بارے میں جو آدمی کھلا رہا ہے اس کا کیر نہیں کرو گے تو تم سب سے پہلے جس سزا کے مستحق ہو اللہ تم کو اپنے آپ سے بھولا دے گا تمہارا ضمیر مر جائے گا تمہارا احساس مر جائے گا جس کا چھوٹا سا ثبوت یہ ہے کہ آپ کتنی شادیوں میں جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بچی کے باپ نے گھر بیچا میری بہنوں میں صحیح کرو آپ کو تو اندرونی بات معلوم ہوتی ہے نا کتنے لوگوں کو گھر بیچنا پڑا سونا بیچنا پڑا بھائی کو نوکری چھوڑنا پڑا بھائیوں کو سعودی عرب دوبائی وغیرہ جا کے بھگ مانگنا پڑا کفیلوں کے آگے غلامی کرنا پڑا آپ کو معلوم ہے آپ کا ضمیر کہاں چلا گیا جو ایسے سسٹم کو دوستو یہ معاملہ ضمیر کا ہے آپ کی ہزاروں بہنیں آج بہت تیزی سے ہندو درم میں داخل ہو رہی ہیں یقین نہیں آتا تو چلیے ہمارے ساتھ ہم بتاتے ہیں اور دیکھو وہاں پر گھروں کے اندر کیسا ہندو درم داخل ہو گیا دیکھو وہاں پر کتنی سینکڑوں مسلمان لڑکیاں ہندو درم میں داخل ہو رہی ہیں جا کے یہاں پر حیدر آفاد کی کوٹس میں دیکھو کتنی مسلمان بہنیں آپ کی ہندو سے شادی کر رہی ہیں یہ معاملہ ہمیت کا معاملہ تھا یہ معاملہ خودداری کا معاملہ تھا ہم سمجھتے ہیں علماء نے فتوہ دے دیا ڈگری لاکھے فریم کر کے لگا دیئے یہ بے ضمیری ہے یہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے یہ ضمیر کا مسئلہ ہے جب ضمیر مر جائے تو پھر آپ کو ایسے تفسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بہنوں بھائیوں آپ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسلمان لڑکوں کی تعداد آٹو چلانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے واجمنوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مسلمان آئی ایس کتنے ہیں مسلمان ریسپیٹیبل جاب سے کتنے ہیں نل کچھ بھی نہیں ہیں یہ معاملہ خومی ہمیت کا تھا ہم نے اس کو علماء سے فتوہ لے نہ سنو میرے دوستو بتائیے مقتصر آپ کیا یہ مسئلہ مسلم علماء کا ہے یا آپ کے ضمیر کا ہے ضمیر کی آواز پر نہیں چلنے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے فتنہ اور فتنے کی سزا قرآن میں یہ ہے ایک ہاتھ کٹو پھر ایک ٹانگ کٹو اس کی پھر دوسرا ہاتھ کٹو پھر دوسری ٹانگ کٹو کیونکہ فتنہ خطل سے بڑا جرم ہے کیونکہ فتنہ ایک آگ ایک نہیں کئی گھروں میں آگ لگا دیتا ہے ذاتی طور پر آپ اچھی گاڑی خریدیے اچھے گھر میں دو کرول نہیں دس کرول کا گھر خریدیے ذاتی زندگی میں آپ چاہے جو کیجئے لیکن جب آپ اجتماعی طور پر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے چار لوگوں کے دلوں میں حرس حرس پیدا ہوتی ہے میں جھوٹی یہ مثال کئی بار دے چکا ہوں آپ کو کہ یہ فتنہ پھیلتا کیسا ہے کہ جب ایک جچھانی اپنی بیٹی کی شادی دس لاکی کرتی ہے یا پچیس لاکی کرتی ہے تو یہ دیورانی اور ننند کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے وہاں سے آگ پھیلتی ہے وہاں عورتیں اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں کہ انہوں نے اتنے کی شادی کی آپ اتنے کی تو کرو یہاں سے مخابلہ شروع ہوتا ہے آج یہ مسئلہ اجتہات کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ اجتہات کا مسئلہ ہے یہ علماء کی اگر کوئی بیٹی یہ ہمارے لیڈروں کی جو امبانی کی بیٹی کے رسموں کی طرح اپنی بیٹیوں کے رسم کر کے علماء کو بلا رہے ہیں بڑے بڑے ایمیلیز کو بلا رہے ہیں پولیٹیشنز کو بلا رہے ہیں یہ جو ایمیلیز ہیں یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ جو بھائی نے جیسا کہا بیوپاری ہیں اگر ان کی بیٹی بھاگ جاتی اگر ان کی بیٹی کو جلایا جاتا اگر ان کی بیٹی خودکشی کرتی تب کیا یہ بولتے کہ علماء نے اجازت دی ہے اس کی تب کیا یہ ایسی شادیوں کے سسٹم کے خلاف کڑے نہیں ہوتے ان کی بیٹیاں محفوظ ہیں اس لیے ان کو یہ درد نہیں ہے کہ غریب لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ضمیر مر جانے کا ثبوت ہے میرے بہنوں اور بھائیوں کیا اپنے ضمیر کو زندہ کرنے تیار ہیں دیکھئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے دینا جائز ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ الرحمہ کے پاس فتاوہ عالمگری میں اس کی اجازت ہے فتاوہ نظیریہ میں اس کی اجازت ہے اور فتاوہ رزویہ میں اس کی اجازت ہے جہز لے سکتے ہیں خوشی سے کھا سکتے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جسٹ امیجن جس دور میں فتاوہ عالمگری لکھی گئی جس دور میں فتاوہ نظیریہ لکھی گئی جس دور میں شانی یا در مختار لکھی گئی جس دور میں فتاوہ رزویہ لکھی گئی اگر اس دور میں یہ مشرقوں کا نظام ہوتا لڑکیوں کے باپ سے پانچ پانچ لاکھ دس دس لاکھ کے کھانے کا سسٹم ہوتا لڑکیوں کو بلاک میل کر کے دس دس لاکھ کا جہز لینے کا سسٹم ہوتا لڑکیوں کے ماں باپ سے پہلی زجگی کا خرچہ وصل کرنے کی بھکاری رسم ہوتی تو سوچئے ابو حنیفہ زندہ ہوتے تو کیا کرتے یہ سوچئے یہ مت دیکھئے ابو حنیفہ نے کیا کہا یہ سوچئے اگر ابو حنیفہ علیہ الرحمہ زندہ ہوتے تو کیا کہتے اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتے تو کیا کہتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کی شادی ہو رہی ہے اور آگئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بہترین شادی کرنا ہے یا بدترین آپ نے کہا بہترین کرنا ہے آپ آگئے آپ سے زیادہ اور کیا مجھے اور کیا چاہیے تھا اور اگر وہ کہیں کہ یہ تم جو بیوٹی پارلر میں بھیج رہی ہو دس دس عورتوں کو ادھر کے دس عورتیں ادھر والوں کے یہ بند کرو یہ حرام ہے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو تمہارے خاندان کے پچاس ساٹھ آدمی کافی ہیں ولی میں کے لیے یہ جو تم ایک ایک ہزار دو دو ہزار بھائی کی بہو کا مائکہ بھی آنا بھین کے داماد کا خاندان بھی آنا تم یہ جو جمع کر رہے ہو یہ بلکل اسلام اجازت نہیں دیتا اب کیا بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ امین بھائی کیا بولیں گے لکہ جانی فدہ لکہ مالی فدہ مجھے آج ماف کر دیجئے پیچھے ادھر بیوی ہے آپ سامنے میرے میں کروں تو کیا کروں مجھے ماف کر دیجئے مجھے چھوڑیے میرے حال پر یہ بولیں گے نہیں بولیں گے آج رسول اللہ بھی آگئے تو یہی یہ سلک کریں گے لیکن آج علماء جو یہ کہتے ہیں خوشی سے دینا جائز ہے اور آج کے حالات پر دلیل لاتے ہیں ان کی خدمت میں صرف یہ ارز کر دوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتاوہ عالمگری میں ایسا نہیں ہے فتاوہ نظریہ میں ایسا نہیں ہے ان کی خدمت میں یہ ارز کر دوں کہ ہم کو صحابہ کے رویوں سے اجتہات کا سبق ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد حضرت ابو بکر نے زکاة نہیں دینے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی رسول اللہ نے کبھی حکم نہیں دیا تھا زکاة نہیں دینے والے کے خلاف کبھی کوئی سزا کا حکم نہیں ہوا حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تلوار اٹھاؤں گا حضرت عمر نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ کر دی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی تھی حضرت عمر نے کہا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اسٹریٹیجی تھی ایسے کئی فیصلے میں بتا سکتا ہوں ہم لوگ اپنے اصلاف اپنے صحابہ اپنے خلفائر آشدین سے یہ نہیں سیکھتے کہ حالات کے مطابق اسلام کو خاہم رکھنے کے لیے مسلمانوں کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ اجتہاد ہم کو ہمارے صحابہ سے ملا ہم وہ نہیں بلکہ ان فیصلوں کو ہم صدیوں تک بلکل بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ مسئلہ ہے ضمیر کا ایک سنت جو رو رو کر فریاد کر رہی ہے ایک سنت جس کو چھوڑنے کی وجہ سے آج غربت افلاس بیروزگاری پروسٹیٹیوشن پورے 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 عروج پہ جا چکا ہے وہ فریاد کر رہی ہے وہ ہے وہ سنت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا ان نکاہ من سنتی اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا نکاہ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے نہیں بتایا جاتا بتایا کچھ اور جاتا بتایا جاتا ہے فقی مسائل مسجدیں الک کرو ابھی کتنی پیاری بات کہی عبدالباری صاحب نے کہ جب لوگوں سے داڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں فاتحہ درود کے معاملے میں پوچھتے ہیں رفیدین کے بارے میں پوچھتے ہیں تین طلاق ایک طلاق کے احکامات پر یقین کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ کوئی کامبرومائز نہیں چاہے رشدار کوئی ناراض ہو جائے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح کی سنت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا کیا اس کی دعوت میں جانا چاہیے علماء کہتے ہیں کہ نہیں خوشی سے کھلارا تو جانا چاہیے یہ حال ہے ساری زندگی کی ساری زندگی جو آدمی منافقت کرتا ہے پوری کی پوری منافقتیں صرف ایک شادی کے موقع پر کرتا ہے دوستو رشتہ داریاں کاٹ نہیں پڑیں گی ایک سوال آیا کہ رشتہ داریاں کاٹ نہیں رشتہ داریاں لوگوں کو ناراض کرنا چاہیے صلح رحمی یہ ہے آپ کا رشتہ دار بیمار ہے تو مزاج پرسی کیجئے آپ کا رشتہ دار ضرورت مند ہے تو پیسے سے مدد کیجئے آپ کے رشتہ دار کی خوشی میں شامل ہونا ہے تو اس کو جائیے الگ سے مبارک بات دیجئے لیکن رشتہ دار آپ کی ٹانگ پکڑ کر گناہ دوزخ کے گڑے میں جا رہا ہے تو خود تو بچنا ہی بچنا ہے اس کو بچائیے اس ڈاکٹر کی طرح بچائیے جس کا اپنا بیٹا بھی ہو سرجری کرنا ہو تو وہ تو سرجری کرے گا رشتہ داری کا حقوق لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ناچے بھی تو ان کی شادی میں جائیں گے وہ فضل خرچی کریں تو بھی ان کی شادی میں جانا چاہیے وہ پندرہ ڈش کا کھانا رکھیں تو بھی ان کی شادی میں جانا چاہیے یہ رشتہ داری کا حق نہیں ہے یہ مکاری ہے یہ منافقت ہے یہ ایک وقت کھانا کھانے کے بھوک ہے لالچ ہے یہ رشتہ داری کا حق نہیں ہے دوستو اور لوگ ویسے بھی کیا رشتہ داری نہیں ٹوڑتے فاتحہ درود کے مسئلے پہ کتے لوگ اپنے بھائی کے گھر کو نہیں جاتے ہوتا نہیں ہوتا ٹوڑ چکے ہیں جب دوسری بنیادوں پہ تعلقات توڑتے ہیں اللہ کے نبی کی اس عظیم ترین سنت کے لیے کیوں تعلق نہیں ٹوڑنا چاہیے بولیے مجھے آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو توڑنے کی بنیاد پر صلح رحمی ہے با خدا یہ قرآن کا حکم نہیں ہے قرآن کہتا ہے وَأَنزِرْ عَشِرَتَكُمْ الْأَقْرَبِينَ ڈراؤ اپنے رشتہ داروں کو سارا الزام میں لڑکوں پہ نہیں دینا چاہتا ہوں میری بہنوں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سنیے فتنہ لڑکیوں کی مائیں آج پوری سوسائٹی مردوں کی کنگال ہے ہزاروں تولے سونا لاکروں میں سڑ رہا ہے مرد نوکریوں کی بھیک مانگ رہے ہیں اگر آپ یہ لڑکیوں کا جہیز کم کر دیں یہ پیسہ آپ کے بیٹوں کے ہاتھ آئے گا وہ بزنسمن بنیں گے ورنہ آپ کے بیٹے جا کے کسی اور کے داماد بن رہے ہیں آپ ایک داماد کو خریدنے کے لیے جو گھر برباد کر رہی ہیں آپ کے بیٹا جو کسی اور گھر کا داماد بن رہا ہے وہاں بھی وہ اس کو خریدنے کے لیے گھر برباد کر رہے ہیں نتیجہ یہ جتنے یہ آپ اس چورہ سطح پر کھڑ دے کے دیکھئے آٹو والوں کی مجارٹی مسلمان اس سڑک پر چوروں کی مجارٹی مسلمان اس سڑک پر پاکٹ ماروں کی مجارٹی مسلمان یہاں پر جتنے خودکشی کے مارپیٹ کے واقعات ہیں مجارٹی مسلمان بتائیے اس پورے علاقے میں کوئی آئی ایس کے گھر ہیں کوئی آئی پی ایس مسلمان کے گھر ہیں کچھ نہیں عورتیں ذمہ دار میری بہنوں آپ ایک اٹھ جائیں دس مرد بھی کام نہیں کر سکتے جو آپ کام کر سکتے آج کل ایک نیا فتنہ نکلا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے بچی والوں لڑکی والوں سے ہم کھانا نہیں کھا رہے بلکل نہیں کھا رہے لیکن ہم اپنے لوگوں کو الگ کھانا کھلانے کے لیے لگ سے شادی کھانا لے لیے ایک نیا ڈرامہ چلا ہے آج کل ادھر لڑکی والے کہتے ہیں لڑکے والے بہت اچھے ملے اللہ کا کرم ہے وہ خود بولے کھانا نہیں کھانا ہے تو ہم لوگ اپنے لوگوں کو کھانے کھلانے کے لیے الگ سے شادی کھانا لے لیے پہلے ایک تھا آپ دو ہو گئے اس کو کہتے ہیں ایک ناشت اسلام جو اسراف کو روکنا چاہتا ہے اس اسراف کو آپ نے ڈبل کر دیا اللہ کے نبی کو کلچر نہیں معلوم تھا انکلچر تھے نعوذ باللہ انکلچر تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ کم از کم اپنے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے ارے اللہ کے رسول نے جب طریقہ دیا ہے تو داڑی کے معاملے میں کامپرومائز نہیں کرنا چاہتے شب برات شب مراج کے معارے میں کامپرومائز نہیں کرنا چاہتے حج کے ذرا سے ایک حکم کے لیے کامپرومائز نہیں کرنا چاہتے اتنی بڑی سنت کے اللہ کے رسول نے یہ پیٹ کے غلاموں کو یہ بھکڑوں کو منع کیا ہے اسلام اس سے مت پھیلاؤ دین کی دعوت کے لئے کھانا کھلاو لیکن یہ شادی بھرات ناج گانے اسراف اس کے لئے کھانا بند کرو میرے دوستو آپ کو یہ دعوتیں بند کرنی پڑے ہیں یہ دعوتوں میں شرکت جب تک کریں کوئی انخلاب آنے والا نہیں ہے آپ کو ان کا رخواہ واپس کرنا پڑے گا ورنہ یہ انخلاب آنے والا نہیں ہے کہیں گے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے خاندان میں میرے نبی کی طریقے کے خلاف کوئی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی بس پورے خاندان کو پورا خاندان آپ کا بائی کاؤٹ کرے گا مبارک یہاں مبارک بات دیزی ارے مبارک بات کے خابل ہیں وہ لوگ جن کا خاندان بائی کاؤٹ کر رہا ہے مصب بن حضرت سعید بن عبی ویخاص کی ماں نے کہا تھا تجھے میں دودھ نہیں معاف کروں گی اگر تُو نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا کون کامیاب ہوا ان کی ماں یا سعید بن عبی ویخاص مصب بن عمیر وہ امیر ترین شہزادے جن کے کپڑے سیریا سے سل کے آتے تھے اگر کسی گلی سے گزر جاتے تو ان کا اتر ان کا سنٹ اتنا مشہور تھا کہ لوگ سمجھ جاتے کہ مصب بن عمیر اس گلی سے گزرے ہیں وہ امیر زادہ وہ شہزادہ جب محمد رسول اللہ کا ساتھ دینے کا اہد کرتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے دن پر کپڑے ہیں یہ ہمارے کپڑے ہیں اتار کے جاؤ ایک چادر دوستو آپ کی مخالفت اگر آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے تو یہ تو افسوس کا مخام ہے کہ آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی اگر آپ یہ کریں کہ میں تو خوش ہی میں تو بلکل بائیکاٹ کر دی بلکل لوگاں خوش ہوئے بلکل غلط آپ کرے ہی نہیں بائیکاٹ آپ جھوٹ بولے ان کو آپ ان کو یہ جھوٹ بولے کہ میری تیویت خراب ہے میں نہیں آسکتی آپ ان کو جھوٹ بولے کہ میں ہیدر آباد میں نہیں ہوں میں نہیں آسکتا آپ سچ بولیے کہ آپ کی شادی اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہوتی اگر میرے رسول کی بیٹیوں کی طرح ہوتی تو میں آتا میں ہرگز نہیں آوں گا تب یہ رشتے ٹوٹتے تب آپ کی تعریف ہوتی یا گالی ملتی آپ کو معلوم ہوتا دوستو رشتہ داریاں کٹ رہی ہیں خوش نصیبی کی بات ہم کو والنٹیرز چاہیے ہم کو صرف شادی کا بائیکاٹ کرنے والے لوگ نہیں چاہیے سنیے ہم کو صرف شادی کا بائیکاٹ کرنے والے لوگ نہیں چاہیے ہم کو شادی کا بائیکاٹ کروانے والے لوگ چاہیے آپ کے ہوتے ہوئے آپ تنہا کر رہے ہیں تو یہ نہیں چلے گا آپ کے تنہا بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کے خاندار میں دوسرے لوگ شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو جمع کیجئے ہم کو بلائیے ہماری ضرورت نہیں ہے ویڈیو آڈیو یوٹیوب فیس بک بڑے ہوئے لٹریجر سے ان کو سنائیے اور رخہ جب آئے اس کا بائیکاٹ کیجئے ان کو بولئے ان کے ضمیر پہ کانٹا چھپائیے مگر جیسے عبدالباری صاحب نے کہا کہ ایک آدمی اتنا لمبا سفر کر کے رخہ لے کر آیا آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ معافی چاہتا ہوں میں نہیں آسکتا ہوں یہ بداخل آخی ہے اس کے لیے آج آپ یہی سے ایک چھوٹا تھا واتس اپ بھیجئے اپنے رشتہ داروں کو کہ آج میں سمجھ میں آیا میرے کہ آج کی شادیاں کتنا بڑا حرام ہم لوگ کر رہے تھے تمام رشتہ داروں سے کہہ دو میں ریکویسٹ کر رہی ہوں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے ایسی شادیوں میں مت بلائیے اس کے بعد پھر کوئی رخہ آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں آسکتی یا میں نہیں آسکتا تب آپ اللہ کے نزدیک جسٹیفائیڈ ہیں اثر وائس آپ مجرم ہوں گے ایک سوال ہے اگر کسی کی بہو کی شادی غیر سنت کے مطابق ہوئی ہو اور وہ اپنے سسرال والوں کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے نوٹ سسرال والے بہت رسومات والے ہیں بہت اچھا سوال ہے بہت مشکل سوال ہے بہو کے لئے تو زیادہ مشکل ہے دامات کے لئے اتنا مشکل نہیں ہے چونکہ جو حضم کر گیا اس کو تو آسان ہے تھا لیکن جس لڑکی کے باپ کا خرچہ ہوا ہے جس لڑکی کے باپ کا خرچ ابھی تکے چکا نہیں ہے اس کو سمجھانا ساتھ سسر ساتھ ڈائریکٹ یہ سمجھ جائیں گے کہ اپنے باپ کی مدد کرنا چاہے کہ لئے یہ ڈرامے کر رہی ہے بلکہ مسئلہ سن لیجئے جو لوگ لاعلمی میں جب نالج نہیں تھی جہیز لے لیے کھانا لے لیے آپ لوگ ڈسکریج مت ہوئیے یہ امانت ہے اس کو واپس کرنے کی نیت کر لیجئے بس پہلے توبہ اس کے بعد نیت اللہ تعالیٰ کہاں سے آپ کو پیسہ واپس کرنے کے ذرائع ریسورس پیدا کرے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا دیکھ لیجئے دوسرا ایسی تلنساسوں کو ننندوں کو ایسے پرگراؤں میں لایا کیجئے ایسی کتابیں ایسے ویڈیوز خاموشی سے بھیجا کیجئے اور سب سے پہلے اپنے شوہر کو سیدھا کیجئے شوہر کو سمجھائیے سوشو ری فارم کی اگر کوئی ایک جملے میں مجھ سے ڈیفینیشن چاہتا ہے تو میں یوں کروں گا سوشو ری فارم مردوں کو مرد بنانا چاہتا ہے اگر میں مردوں سے معافی چاہتا ہوں بھگر اجازت تعلیم آرے سوشو ری فارم مردوں کو مرد بنانا چاہتا ہے بس آج کا مرد یہ سمجھتا ہے بچے پیدا کرنے والے کو مرد بولتے ہیں یہ غلط فرمی کیسے نکلے گی ذہنوں سے کہ عورت کی عصمت کی حفاظت کرنے والے کو مرد کہتے ہیں عورت کی عصمت کی حفاظت اس وقت ہوگی جب آپ رسم و رواج میں عورت کی سپرمیسی باقی رکھیں گے بغیر جہیز کے شادی کر کے آنے والی دولن کو رانی بنا کے رکھیں گے آپ کو پتا ہے بغیر جہیز کے اگر کوئی مرد کسی لڑکی کو کر کے لا بھی لیتا ہے پھر اس کی ماں اور بہنیں اس لڑکی کا کیا حشر کرتی ہیں پتا ہے یہ خوف ہے جس کی وجہ سے لڑکی والوں کو سپت کرنا پڑتا ہے